اسلام علیکم عزیزانے میں نے آپ کو اپنے دوست آپ کے بھائی تھے یہ بجاز کا سلام ہے امید کرتا ہوں تمام لوگ خیل و حافظ سے ہوں گے جہاں کی میں ہوں گے اپنے لکھانا کے ساتھ ایک اچھی دنگی بسر کر رہے ہوں گے نیو میٹو سٹی گجر خان کے کچھ پلوٹس اویلیبل فور سیل ہیں دیکھیں بائنگ کا ٹائم ہے سلنگ کا ٹائم نہیں ہے بائنگ کا ٹائم ہے اگر پروفیٹ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو مت رابطہ کریں شاید میری بات بری لگ رہی ہے مت کریں ہم نے تو کسی کو بیچے نہیں ہوئے اس سے آس پہ کہ ہم پروفیٹ بیچیں گے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو میرے پاس آسکے کوئی بھی ایک بندہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے بڑا کلیر کٹ لوگوں کو پہلے سے ہی بتایا بائنگ یہ بہترین ٹائم ہے غلطی کر رہے ہیں اگر نہیں خرید رہے ہیں یہ بعد میں پلوٹ بہت مہنگ ہو جانے ہیں اور یہ دو دار چووویس دیکھے گا یہ اگدم سے بوم کیسا آتا ہے ریل سکیٹ میں آپ خود دیکھے گا میں پہلے سے ٹپ دے رہا ہوں نیو میٹر سوٹی گجر خان میں کچھ انمنٹریز آوییبل فور سیل ہیں اے ساؤتھ کے کچھ پلوٹس ہیں انیس لاکھ پچاس آزار پر والی بوکنگ ہے آل ڈیوز کلیر ہیں اے ساؤتھ میں پلوٹ لگا ہوا ہے ابھی پوزیشن نہیں آیا جان تک میری نولیج ہے ٹھیک ہے بی سنٹرل میں بھی پلوٹس آبیلیبل ہیں نیو میٹر سوٹی گجر خان بی سنٹرل اے ساؤتھ مجھے زیادہ بیتر لگتا ہے ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ زیادہ پہلے جو ہے پوزیشن ملے گا اس کے بی سنٹرل بی سنٹرل میں بھی سیم ڈیمانڈ ہے اٹھارہ سے سر اٹھارہ لاکھ پر ڈیمانڈ بنتی ہے اور اسی کے آس پاس جو ہے لوگ جو ہے فائل سیل آؤٹ کر دیتے ہیں ایک سر لوگ مجھے رابطہ کرتے ہیں جن کی آفر بہت کام ہوتی ہے اس آف کام آفر پر کوئی لیتا ہے بیشتا نہیں ہے ذہن میں رکھے گا سر اٹھارہ لاکھ مل جائے بہترین ہے لیکن اگر کوئی یہ مانسٹ بنا کے بیٹھا ہے کہ چودہ لاکھ میں میں خرید لوں گا تو نہیں ہوگی اگر کوئ فائل لینے نہیں دے گا مارکٹ میں لوگ بیٹھے اس لئے ہیں وہ اینڈ یوزر کو کبھی بھی اتنی کم ریٹ پر فائل لینے نہیں دیتے یہ یاد رکھئے گا اس لئے اینڈ یوزر جو ہیں ان کو ایک مارکٹ کی ریٹ پر فائل ملتی ہے یا آپ اپنا آفیس کھول کے مارکٹ میں بیٹھے ہو اور آپ کے پاس کوئی بندہ آجے اس کو فائل بیش نہیں ہے وہ کہ فائل سر اٹھارہ لاکھ روپے کے مارکٹ ریٹ چل رہا ہے مجھے تو پیسے چاہیے آپ کے مجھ سے چودہ لاکھ ر منция رکھے ہوں وہ کہتے ہیں ہم بہت بہت بڑا حسان کر رہے ہیں اچھے انویس لاکھ روپے فائلون ہو وہ...... ڈاؤن مارکیٹ میں اللی برٹ کے پلوٹ میں بھی چھے لاکھ روپیا ہوں تو ہے یا پچیس لاکھ چوبیس لاکھ روپے سے کم تو نہیں ملتا نا اللی برٹ کا پلوٹ اتنی ڈاؤن مارکیٹ میں بھی کم نہیں مل رہا انیس بیس لاکھ کا نہیں ملتا چوبیس پچیس لاکھ پے کرنے ہیں جن کو پلوٹ الوٹ ہو گئے ہیں تو نیو میٹو سٹی گجر خان میں یہ انویسٹمنٹ اگر کرنی ہے تو بیس سنٹرل اور اے ساؤت ان کی فائلز میں انویسٹمنٹ کر لیں آپ کو پچانوے لاکھ سے لے کر ایک کروڑ پہ تک منش کروا دو گا بنا بنایا ویلہ پانچ مر لے گا اس کی فائل ہی ایک کروڑ پانچ لاکھ ہی ہے forget about the profit forget about cost of land forget about construction cost کتنی ہے construction cost اس وقت ایک کروڑ پہ ہو چکی ہے ویلہ بنانے کی ڈبل سٹوڑی گھر بنا کے دیکھ لیں میں آپ کو پچانوے لاکھ سے لے کر ایک کروڑ پہ تک پورا بنا بنایا ویلہ دلوا دوں گا with زمین زمین کے چارجز بیچ میں involved ہے یہ opportunity ہے اور پلس اگر آپ وہاں پہ شفٹ کر جاتے ہیں تو آپ کو تھوڑی بہت فسلیٹیز بھی دی جا رہی ہیں بجلی بھی آپ کو شاید آدھا لیا جا رہا ہے اور بچوں کی سکولنگ بھی فری کری جا رہی ہے اس سے بہتر اور کیا چاہیے تو اس لیے تمام تر لوگ جو گھر بنانا چاہ رہے ہیں کروڑ پہ پاس موجود ہے آنکھیں بند کر کے نیو میٹو سٹی گجر خان میں لے لیں گھر یہ بنا بنایا اور اگر ابھی کرائے پہ رہ رہے ہیں تو یہ گھر خریدیں اور تین سال مزید کرائے پہ رہ لیں میں یقین مانے آپ بات میں تین چار سال بعد یہ گھر بیچ کے آپ شہر کے اندر اسی پرائز پر کوئی گھر لے سکتے ہیں یہ میری بات بالکل ذہن پتہ نہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی why people do not get us میں on record آپ کو بات بول رہا ہوں آپ cross verify کروائیں میری information کو and prove me wrong if I'm saying it wrong prove me wrong prove me wrong کہ اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں 95 لاکھیں 1 کروڑ تک بھی لے کے دے سکتا ہوں تو میں لے کے دے سکتا ہوں and prove me wrong if in the further evaluation اگر ہم تین سال بعد کی evaluation کی بات کرنا ہے تو اس کی price کیا ہوگی prove me wrong میرے پاس اگر ایک کروڑ کا بھی پڑھا ہے اور میں ویٹ کر رہا ہوں کہ مجھے گھر شہر میں مل جائے شہر میں تو نہیں ملتا but میں کہا کروں میرے پاس دو تین سال کا ٹائم ہے مزید تین سال بعد میں نے شیفٹ ہونا ہے تو اگر ایک کروڑ میرے بینک میں پڑھا رہے گا وہ تین سال بعد مجھے شہر میں تو گھر کیا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں ملے گا میں کروں گا I will act smartly نیومیٹو سیٹی کجر خان میں پیسہ انویسٹ کر دوں گا یہ villa بن گیا میرا میری چھت بن گئی میں تین سال اور کراہ پر رہے لوں گا میں چار سال رہے لوں گا میں اس گھر کو شیڑوں گا ہی نہیں جب کمپلیٹلی ڈیلیور ہو گا میں سارا یہ گھر بیش کریں اس وقت میں نہیں بکے گا اس اماؤنٹ کا میں اس پرٹیکولر جگہ پہ جاؤں گا جہاں شہر پہ میں اپنا گھر لے سکتا ہوں تو ابھی اگر میرے پاس ایک کروڑا ہے اور شہر میں گھر لینے کے لیے چالیس پچاس لاکر ڈیفرنس ہے تو یہ کور ہو جائے گا اس چار سال کے سنیریوں میں لیکن اگر میرے پاس ابھی ایک کروڑا ہے شہر میں گھر ڈیڑھ کروڑ کا مل رہا ہے چار سال میں وزید بیٹھ کر کے ڈیڑھ کروڑ بناوں گا تو شہر والا گھر ڈیڑھ کروڑ کا ہو گیا ہوگا اس مائنڈ سیٹ کو سمجھیں دعا ہمیں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ